بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں محمد اکرام اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سی ایسی گائیڈ اوفیشن میں ہوں محمد ارفان اللہ تو آج ہم بات کریں گے سٹیٹس کے بارے میں کہ سی ایسی کے سٹیٹس چینج ہو رہے ہیں کیا یہ واقعی ہو بھی رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں یا لوگوں نے ڈراما منایا ہو گا ہے مختلف صورتحال اس پر کہ کیا یہ سٹیٹس بھی ہو سکتا ہے کیا یہ سٹیٹس بھی ہو سکتا ہے تو ان ساری چیزوں کے بارے میں تو پہلے سب سے پہلے تو آپ نے کافی سارے لڑکوں نے سنا ہوگا زی جیانگ نارمل یورسٹی ایک ہے وہاں پہ کافی دوستوں نے بھی اپلائے کیا سی ایسی کا فرم اچھا اس کے بعد لڑکے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس پہ آتے ہیں ابھی زی جیانگ نارمل پہ اس سے پہلے یہ کہ ابھی تو ڈیڈ لائن یورسٹیز کی پڑی ہے کچھ کی تیس اپریل ہے کچھ کی ابھی اکتیس مارچ ابھی ابھی گزری ہے کیا پانچ دس دنوں میں سی ایسی اپنا کام کر دیتا ہے سٹارٹ کرنا شروع کر دیتا ہے کیا سٹیٹس واقعی چینج ہو رہے ہیں تو بھئی سی ایسی کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے سی ایسی صرف ایک فنڈی کی دارہ ہے میں پہلے بھی کہہ جگہوں وہ صرف یورسٹی کو فنڈ کرتا ہے وہ آپ کے یہ پراسس سٹیٹس وغیرہ یہ سارے چینج ہو نہیں کرتا ان کے چکروں میں نہیں پڑتا یہ صرف یورسٹی کرتی ہے یورسٹی کو اختیار ہوتا ہے ان کے پورٹل پر سارے سارے سی ایسی کے پاس تو ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن اس کو ہینڈل سارا ڈیل کر رہی ہوتے ہیں یورسٹی مطلب کہ آپ جس یورسٹی میں آپ نے اپلائے کیا ہوتا ہے اس میں آپ جیسے ہی جنسی نمبر اس یورسٹی کا پورٹ کرتے ہیں فارم سمیٹ کرتے ہیں ان کے سسٹم میں آپ کا ڈیٹا چلا جاتا ہے وہ پھر سٹیٹس وغیرہ جو چیزیں چینج کرتے ہیں وہ یورسٹی خود کرتی ہے نہ کہ سی ایسی کرتی ہے ٹھیک ہے تو اب یورسٹی جن کو فائنلائز کر دے ابھی سے کچھ یورسٹی ہیں جو ورک کافی تیزی سے کر رہی ہیں تو وہ فائنلائز کر دے تو سٹیٹس آرومیٹکلی چینج ہو جاتے ہیں اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے تو اب آتے ہیں زی جیانگ نارمل پر کہ کیا ان میں لڑکوں نے اپلائے کیا دوستوں نے تو انہوں نے انہوں نے کیا کیا جسی ایسی کے جنہوں جنہوں نے سمیٹ کیا تھا فارم کیے تھے سی ایسی کے ان کا ریٹرنڈ انہوں نے کر دیا سٹیٹس تو ریٹرنڈ مطلب کہ کوئی کہتے تھے کوئی غلطی ہوگی اس میں دوبارہ انہوں نے فارم سمیٹ کیا تو دوبارہ پھر ریٹرنڈ آ گیا پھر گیا پھر ریٹرنڈ آ گیا پھر یورسٹی سے کنڈکٹ کیا کیا یہ ریٹرنڈ کے والا کیا معاملہ ہے تو انہوں نے کہا ہے بھئی ہم نے تو جن جنرلڈ کو سیلیکٹ کرنا تھا ان کو کر لیا ہے گو کہ انہوں نے ابھی لسٹ جاری نہ کی ہو مطلب اپنی طرف سے انہوں نے جنرلڈ کو شارٹ لسٹ کرنا تھا فائنلائز کرنا تھا وہ کر دیئے ہوں گے انہوں نے اس کے بعد انیورسٹی سی ایسی کو ان کے نیم بھیجے گی یہ ریٹرنڈ کیوں کرتے ہیں اس کے اس پر دو صورت دیان ہو سکتے ہیں جو ہم نے ایبزارب کیا ہے اور پوچھا بھی ہے ایک دو دوستوں سے وہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا سی ایسی کے پاس جاتے ہیں وہ پھر ریٹرنڈ کرتے ہیں یہ تیوری غلط ہے اور واقعی دوسرا کہتے ہیں کہ یہ پرفیسر کے پاس آپ کے پاس ڈاکومنٹ جاتے ہیں وہ پھر مطلب کمیٹی جو بیٹھتی ہے اس ڈپارٹمنٹ کی وہ آپ کو سیلیکٹ نہیں کرتی تو پھر اس کی اس وجہ سے وہ پھر آپ کا ریٹرنڈ میں ڈال دیتے ہیں تو اب آپ کو کیا کرنا چاہیے کیا اب انہوں نے اپلائے کیا ہوا ہے میرے پاس ایکسپٹنس لیٹر تھا میں نے اپلائے بھی کیا تھا پھر میرا ریٹرنڈ آ گیا پھر میں نے اپلائے کیا پھر میں اب کیا کروں کیا ہو سکتا ہے تو بھئی میں مشورہ یہی ہے یونیورسٹی والے بھی اگر آپ کو ریسپونس وغیرہ کچھ نہیں کر رہے تو اس یونیورسٹی کو لیو کریں ختم کریں اس کو ویڈرہ کریں ویڈرہ تو خیر آٹومیٹیکلی ہے جیسے ریٹرنڈ آ گیا تو تو اس کو ختم کریں اور دوسریورسٹی میں اپلائے کر دیں گو کے اسی فارم میں ہی آپ فارم میں جو ہے آن لین فارم میں ہی آپ ایڈ کریٹ نیو اپلیکیشن کر لیں یا نیو اپلیکیشن اکاؤنٹ بنا لیں تو کوئی ایشیو نہیں ہے تو یہ آپ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے تو اگر آپ کی ایسی صورتحال آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ چینج کر لیں اب آتے ہیں جل یہ تو بات ہوگی ریٹرنڈ کی جب شروع شروع میں آپ نے فارم سابمیٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کا سبمیٹڈ فارم آیاتا ہے ک کیونکہ سٹیٹس کا کیونکہ نیا بندہ ہوتا ہے سٹیٹس کا نہیں پتہ چلتا باز وقت کہ سٹیٹس کیا چیز ہے اس میں کہاں پہ سٹیٹس ہے تو وہ میں نے پچھلی ویڈیوز ہم بتا چکے ہیں کہ کونس سٹیٹس ہے تو وہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں آج مقصد یہ ہے کہ ان سٹیٹس کا مقصد کیا ہے مطلب کہ یہ سٹیٹس چینج کیسے ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں سبمیٹڈ تو جب آپ کا اپلیکیشن آپ کی سبمیٹ ہو جاتی ہے تو آپ کا سبمیٹڈ آ جاتا ہے مطلب یہ کہ آپ کی فائل س کیا تھا وہاں پہ پہنچ گیا مطلب ان کے پاس سیو ہو گئے ڈیٹا اب اگر آپ کے ان کو ہارڈ کا پی ریکوائیڈ ہے نہیں ہے وہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کیا صورتحال ہے ٹھیک ہے مطلب یہ کہ آپ کا ڈیٹا سبمیٹ ہے سمیٹڈ مطلب آپ کا فارم سمیٹ ہو گیا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ایک جسے کہتے ہیں آج کل کے دور میں مشہور زمانہ بنی ہوئے لینجو جنورسٹی لینجو جنورسٹی جسے کہتے ہیں وہ ان پر آگرس میں سٹیٹس جا رہے ہیں لڑکوں کے تو کافی سارے لڑکے سٹیٹس چینج ہو گیا ان پر آگرس ان پر آگرس لینجو جنورسٹی لینجو جنورسٹی تو کیا یہ واقعی ٹھیک ہے جی ان پر آگرس میں بلکل ٹھیک جا رہے ہیں بلکل ہیں اب اب ان پر آگرس کے بعد پہلے گیم جو تھی پچھلے سال تک ان پر آگر ہاں کہیں گئی مائی ٹھنگ دوہزار اٹھارہ میں گئے تھے لڑکوں کے سٹیٹس ان پراغرس ایکسیپٹن میں اس کے بعد دوہزار انیس میں نہیں گئے تھے مطلب ان پراغرس ہی لاسٹ ڈیٹس تھا اس کے بعد کوئی سٹیٹس چاہی نہیں ہوتا تھا سی ایسی کا بس دیٹس اس کے بعد آپ کی سکولشپ لگتی تھی یہ بھی مطلب ہندر پر ہندر پیسٹ کنفارم نہیں ہے کہ آپ کا ان پراغرس میں گیا آپ کی سکولشپ لگی نہیں یہ انٹرائنڈ کرتا ہے 95 لیکن اس سال کا کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس سال میں نے کافی سٹوڈنٹس ہم نے دیکھے ہیں جن کے میں کہتا ہوں اتنے ہیں سٹوڈنٹس جن کے ان پراغرس میں چلے گئے ہیں آپ سوچ رہا ہوں کہ میرا تو نہیں گیا یہاں یہ کہاں سے آگے لڑکے جن کے ان پراغرس میں بھائی واقعی جا رہے ہیں اب لینجو جنورسٹی میں ایک ہم نے گردش کر تیوی نیوز اور بھی سنی تھی لڑکوں نے بھی سکرین شوٹس ان کیے تھے کہ لینجو جنورسٹی کا سٹیٹس جی ایکسیپٹڈ میں چلا گیا ہے مطلب ان پراغرس سے ایکسیپٹڈ مطلب کے ایکسیپٹڈ کا کیا مطلب ہے کیا یہ کیا ہے یہ وہ ہے تو بھئی ہم نے کم از کم نہیں دیکھا اپنی خود سے پورٹل کھول کے کسی کا بھی اوپن کر کے ہم نے نہیں دیکھا ایکسیپٹڈ میں کہا تو پھر میں نے دیکھا وہ سارا سکرین شارٹ لیکن مجھے کچھ کہانی کوئی سمجھ نہیں ہے وہ سکرین شارٹ جو تھا سکرین شارٹ جو تھا وہ لگ لگ ریل رہا تھا لیکن جو پروفیشنل ہوتے ہیں وہ ریل چیزی پناتے ہیں کوئی دو نمبر نہیں مراتے ہیں دب تک یہ چیزیں ہم نہیں دے سکتے یہ جو ان پراغرس تک کا چکر تھا یہ ساری چیزیں ہم نے خود سے دیکھی تھی ان پراغرس میں کافی سارے سٹیلٹس کے تھے سٹیٹس تو یہ ایکسیپٹڈ والا سٹ صرف سکرین شارٹ ہم نے دیکھا تھا تو اس وجہ سے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہا سکتے ہیں می بھی ہو می بھی possibility ہے کہ یہ ہو سکتا ہے چینج اگر کسی کا اگر ایکسپٹڈ میں ہے کسی بھی یونورسٹی کا چاہے وہ دی یوٹی کا ہے دی یوٹی خیر اس کا تو ابھی نہیں ہے کافی ساری اور یونورسٹیز ہے کسی کا بھی آئے وہ کمیٹ میں بتا سکتا ہے کہ میرا سکرین شارٹ جو ہے میرا جیو سٹیٹس ہے چینج ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ان پراغرس تو سب میٹڈ بھی ہو گیا ان پر سارے چیزیں ہو گئی اس کے بعد کوئی چیز نہیں بچتی جو سٹیٹس کے حوالے سے بچے اگر آپ کا سٹیٹس وہی ہے کہ ان پراغرس میں نہیں گیا یا ریٹرن میں چلا گیا ہے تو آپ اپنی فائل ویڈرہ کر سکتے ہیں ریٹرن میں جانے کے بعد تو ہوپ سو یہ ساری انفرمیشن آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں دعویوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ